پختون اکشن کمیٹی کے صدر اور بنگش ائر کارگو کے مالک جاوید خان بنگش شہانہ طرز زندگی رکھتے ہیں اپنی میمان واضی کے لیے مشہور جاوید خان برسوں پرانے جگڑے ختم کروانے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ اتنا بڑا کاروبار کیسے سمبالتے ہیں اور کیا ان کا ارادہ سیاست میں انٹری کا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میرا نام بلال عباسی ہے آج ہم آئے ہیں بنگش کارگو کے اونر اور پشتون اکشن کمیٹی کے صدر جاوید خان بنگش کے دیرے پر شہانہ لائف سٹائل لگزری گاڑیاں کروڑ روپے کی مالیت کی گاڑیاں اور کروڑوں روپے کی مالیت کا دیرہ آخر جاوید خان بنگش ہیں کیا پشتون اکشن کمیٹی کے صدر اور بنگش ائر کارگو کے سربراہ جاوید خان بنگش ہیں کون میں کوہار سے بلانگ کرتا ہوں اور الحمدللہ جو ہمارے والد صاحب تھے وہ بھی اپنے علاقے کے چہرمین تھے اور وہاں سے یہ جو ہم فلاحی کام کر رہے ہیں وہاں سے ہمارا سٹر ہے بنگش خاندان کا پس منظر کیا ہے؟ ماضی کیا ہے؟ ماضی الحمدللہ وہ تو تریخ گواہ ہیں کہ بنگش کہاں سے چلے کہاں تک جتنی فتوحات آپ دیلی میں دیکھ لیں وہاں سے لے کر آج تک الحمدللہ آپ کی کشمیر میں دیکھ لیں یہی بنگشوں کا تریخ ہے اتنا شہانہ لائف سٹائل لگزری زندگی گزار رہے ہیں سب کچھ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ باس یہ میرے رب العالمین کے مربانی ہے اور اس کا کرم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہے ہیں کروڑ روپے کی مالیت کی گاڑیاں کروڑ روپے کے بنگلے جعوید خان بنگش کیسے یہ سب کچھ مینیج کرتے ہیں؟ کہاں سے یہ پیسہ لاتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بزنس ہیں اپنا بنگش ایرکار کو سرویس ہیں پھر اساتھ کنسٹرکشن کار اور اساتھ ہوتلنگ تو یہ الحمدللہ یہ ہو رہے ہیں جعوید خان بنگش کسی مافیا کا حصہ تو نہیں ہے؟ ہم مافیا کے خلاف ہیں اب دیکھیں جہاں پر بھی جہاں ظلم ہوگا وہاں پر امار یہ کمیٹی ہوگی جہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے امیشہ کے لیے مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کے خلاف کڑے ہو گئیں گے یہ امارا مافیا کے خلاف اعلان ہے یہ کیا خاص وجہ ہے کہ تمام پشتونوں نے آپ کو پشتون ایکشن کمیٹی کا صدر مقرر کیا ہے یہ کیا خاص وجہ ہے؟ بس یہ ان کے دل میں محبت اللہ نے ڈال دی ہے اور انہوں نے بنا دی ہے اللہ کی طرف سے جو فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر انہیں دلوں میں خود اللہ تعالیٰ ڈال لیتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے باقی کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کیا خاص وجہ ہے کہ تمام سیاستدان اسلام آباد میں اس بنگش خان ڈیرے جعوید خان بنگش کے ڈیرے پہ آتے ہیں؟ اس میں کیا خاص وجہ ہے؟ کیا جادو کی چھڑی ہے اس ڈیرے میں؟ یہ ان کی محبت ہے جی یہ ان کا پیار ہے یہ اللہ کی طرف سے جب ان کی دل میں ڈال دی ہے تو ادھر خود بخود پہنچ جاتے ہیں ہمارے وہ پرشتوں میں ایک شہر ہے نا کہ دمراواس میں نیشتہ چیزا ستا سو میل میں ستا ہو کم خدا خوی دوستوری سے شہنزی ملنگان ہوتا اس کا میں اردو میں کہنا ہے کہ اتنا میرا اوقات نہیں کہ میں آپ کی اتنی خدمت کروں لیکن ایک دستورے کے بچہ جاتے ہیں ملنگوں کے پاس یہ ملنگوں کا ڈیرہ ہے اس لیے آتے ہیں الحمدللہ اچھا یہ ملنگوں کا ڈیرہ ہے تو یہاں پر کون کون سے ملنگ یہاں پر رہ رہے ہیں آج کل؟ بس وہ تمہارے صاحب نہیں رہ رہے ہیں ہمیں ملنگ رہ رہے ہیں تو ویسے ایسی زندگی گزارنے والے لوگ شہانہ زندگی گزارنے والے لوگ غریبوں کی فکر کم کرتے ہیں آپ کے دل میں خدمت خلق کا اتنا جذبہ ہے کیا خاص ہو جائے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے پر کرم نوازی ہو جائیں پھر اس کی دل میں اللہ تعالیٰ غریبوں کی اخصاص ڈال لیتے ہیں الحمدللہ میرے زندگی کا یہ کی ہے کہ غریب کی مدد کریں اور اس کے ساتھ چلیں اس کے ساتھ جہاں تکلیف ہیں اخصاص ہو بھی کوئی انسان ہے جس کی دل کے اندر غریب کا اخصاص نہ ہو چاہیں آپ محل میں رہیں چاہیں فضاء میں رہیں جہاں پر ہیں لیکن اخصاص آپ وہاں پر اپنے غریبوں کا رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ گونچوں کرے گا اور وہ لکھا تھا کہ پتہ نہیں سجدے میں کیا جادو ہے جتنا جھکتا ہوں اتنا بلند ہوتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے جعوید خان بنگش کا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ میں انڈیپینڈنٹ و آزاد ہوں مطلب ان فیوچر کوئی پلین ہے آپ کا کوئی سیاست میں آنے کا یا اپنی پارٹی بنانے کا؟ خاص طور پر آپ پشتونوں کے لیے تو ویسے بھی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ایسا کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ ذہن تک اس میں کوئی سیاست میں یا کوئی الیشن کا بھی کوئی نہیں ایسا آپ کے خان ہی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ان کے بارے میں جعوید خان بنگش کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ کیا خیالات رکھتے ہیں؟ میں تو یہ خیالات ہوں کہ ہم نے تو بڑا انسی امیدی ہوئے بستہ تھی کیا رہی یہ آئیں گے تو بہتری لیں گے لیکن کوئی خاص الخواہ وہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے بلکہ جو وادی ہوئی ہیں وہ وادوں کی خلاف عرضی ہوئی ہے ہم نے اس ڈیرے کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی عرصہ دراز سے پچیس پچیس سال تیس سال پرانی دشمنیوں کے بھی صلح کروائی جاتی ہے یہ کیا خاص ہو جائے اس ڈیرے کی؟ الحمدللہ یہاں پر یہ شاید ایسی کی وجہ سے یہ برکتیں آ رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہو چاہیں قتل کا ہو چاہیں جہداد کا ہو چاہیں دشمنی کا ہو لیکن الحمدللہ اللہ کے حکم سے بہت ہی اچھے طریقے سے کیونکہ اصل میں ہمارے جو عوامین بیچارے پہلے پی سی ہوئی ہیں وہ عدالتوں سے دانہ کچھرویں سے تنگا چکی ہیں اور میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ ہمارے عدالتوں نے فیصلے تو وہ دے نہیں رہی ہیں جو جلدی سے کیونکہ مافیا بھی سٹی آرڈر لے لیتے دوسرے تو غریب تو پیس رہے تو اس لئے یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ ہم دونوں فرقین کے درمیان صلح کر لیتے ہیں تو ان فیوچر جوید خان بنگش الیکشن لڑنے کی خواہش کرتا ہے؟ نہیں جی ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کیا خاص وجہ ایسی زندگی گزارنے والے لوگ تو الیکشن نہ لڑیں تو پھر بھی تو کسی پارٹی کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں آندہ فرانٹ ہوتے ہیں جوید خان بنگش کیوں بیک فٹ پہ ہو کے کھیلتے ہیں؟ اصل میں میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ الیکشن میں بندہ آتا ہے نا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے عزت ہوتی یا مال کے لیے دوسرا ہے کہ اگر وادی عوام سے کریں گے اور کام نہیں کریں گے تو جیسے آپ کے سامنے ہیں جتنے لیڈر گزری ہیں تو یہی ان کو سبب بنا کہ وہ کام نہ کر سکے تو پھر ہمیں بہتر ہے کہ پیچھے رہیں اور جو خدمت آمنے کرنی ہوئی سے بھی کرنی ہیں جعوید خان بنگش نے ویسے کوئی گارڈز وغیرہ بھی رکھیں اپنی زندگی کی پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے نہیں جی الحمدیرے مجھے ایسی اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے جو ساتھ آ جاتے ہیں تو آ جائیں ورنہ مجھے ایسی ضرورت نہیں ہے جعوید خان بنگش پشتون ایکشن کمیٹی کا سربراہ ہونے کے ناتے ان فیوچر پشتونوں کے لیے کیا کیا منصوبہ کیا کیا ذہن میں اس کی باتیں ہیں کہ میں یہ اپنے پتھانوں کے لیے میں کر سکتا ہوں ہم تو یہی کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر فیٹ ہو جائیں اپنے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کو کسی جگہ پر مسائل نہ ہو تو ہم ایسی کی اوپر ہماری جتنی صلحیتیں ایسی پر صرف کر رہے ہیں تاکہ کہاں پر بھی ہمارے بھائیوں کو کہاں چاہیے نادرہ میں چاہیے تانہ ہے چاہیے کچھر یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اس کیلئے ہمارے سارے محنت ہو رہی ہیں یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بنگش خان کے ڈیرے پر خانہ کعبہ کا غلاف بھی رکھا ہے یہ کس نے گفت کی ہے آپ کو یہ مجھے سعودیہ سے شیخ نے کیا ہے الحمدللہ یہاں پر ہم نے دیکھیں تیر پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ٹیپ بال کرکٹ کے لوگوں کے سگنیچر شدہ آپ کو آوارڈ ملے ہوئے ہیں اور اتنے کافی زیادہ آپ کو آوارڈ ملے ہوئے ہیں یہ کیا خاص وجہ ہے جعوید خان بنگش کوئی ڈگری رکھنے والا بندہ ہے یا ویسے ہی لوگ آپ کو ہیزہ گفت کے طور پر دیتے ہیں جہاں پر بھی افتتاہ ہوتی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں فنکشن ہوتے ہیں تو وہ بنا دیتے ہیں وہاں مجھے ایوارڈ ٹرافیاں شافیہ دے دیتے ہیں تو وہ لوگوں نے کی مربانی ہے یہ شہانہ لائف سٹائل لیکزری زندگی یہ جعوید خان بنگش نے خود ہی اس کلچر کو سٹارٹ کیا ہے یا پچھلے دوروں سے چلا رہے ہیں الحمدللہ جو میرے والا صاحب تھے وہ شروع سے ہی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ میمانوں کیلئے ہے اگر آپ کے میمان آئیں گے ان کیلئے سیٹ اپ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تو الحمدللہ میرے خواہش ہے اور میرے یہ شروع سے اتنا بڑا کاروبار چلا رہے ہیں آپ بنگشیر کارگو اور اس کے علاوہ آپ کی اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں چیارٹی کا کام بھی کرتے ہیں تو کتنے ایک لوگ رکھے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کا کاروبار سنبھال لیتے ہیں الحمدللہ کافی سارے ہم نے کارگو میں بھی رکھے ہوئے ہیں سٹاپ رکھے ہوئے ہیں وہ سب کچھ ہوئی چلا رہے ہیں تو باقی ادھر کیلئے بھی ہم نے اورکر آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی سارا کم اس کے بغیر تو اورکر کام چاہیے آپ ایک میرے پیغام سنیں جتن آپ کا بزنوں کو اسے زیادہ ملازمین زیادہ رکھیں اللہ اس میں زیادہ برکتیں ڈالے گا جتنے مخلوقوں کی اتنا زیادہ برکتیں میں تو ہر جہاں پر بھی جاتا ہوں وہاں پر یہی ان کو نصیت کرتا ہوں کہ اگر آپ کے چار آدمی کی گنجائش ہے تو آپ آٹھ کے نکالیں تاکہ برزگاری ختم ہو جائیں تو ہمارے تو میری دلی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سٹاپ کو رکھیں زیادہ سے زیادہ جہاں پر بھی اپنی بندوں کو اب جہاں پر بھی میں جاتا ہوں میں پہلے یہ بات کرتا ہوں وہاں پر پہلے میں اس کو بتا ہوں کہ میرے تین چار بندیں آپ میرے ادھر رکھیں گے تاکہ میرے پاس آتے ہیں ان کو وہاں پر نوکنی مل سکیں جعوید خان بنگش کیا پیغام دینا چاہے گا اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے پاکستان کے ملک کے لوگوں کے لئے میرے آخر یہی پیغام ہے کہ آئیے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے میں ڈلیں اور غریب کی مدد کریں کیونکہ آج کل بہت عوام تکلیف میں ہیں غریب کی اوپر رحم کریں اس لئے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میری مخلوق پر رحم کریں میں تیری اوپر رحم کروں گا تو آئیے ملک اس ملک کی مدد کریں اس کی خدمت کریں ایک ہو کر چلیں فساد سے بلاتر ہو کر ایک اچھی زندگی گزاریں یہ جگڑا فساد سے یہ جگڑا فساد کتوں کا کام ہے ان سے نکل کے ایک غریب دوسری کی انسانیت کی خدمت کریں یہ اپنے اندر جذبہ لائیں تاکہ ملک کی خدمت ہو جائیں اور لوگوں کے عوام کو فیدہ دے سے یعنی جہاں سے بھی ہو سکے آپ کو پتہ ہے کہ چالیس جہاں پر آپ رہے رہے ہیں تو چالیس گھر آپ کے ذمہ ہیں اس کے اندر کوئی اگر بوکس ہو گیا تو قیامت کے دن جو اب دوید تیرے سی کرنے پڑے گئے اگر ہم یہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی غریب نہیں رہے گا غریب کی مدد ہوتی رہے گی لہذا میرا یہی پہام ہے کہ آئیے ہم مل کر اس ملک کی خدمت کریں اس کی عوام کی خدمت کریں زیادتی کا کریں میرے ساتھ زیادتی کریں میں اس کو معاف کروں اچھی زندگی گزاریں جی میرے ساتھ موجود تھے جعوید خان بنگش پشتون ایکشن کمیٹی کے صدر اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان